اگر آپ کی ایج پچاس یا پچاس سے زیادہ ہو چکی ہے تو اب آپ کو ایسی چیزوں کا سیون کرنا چاہیے جس سے آپ کی آنے والی عمر بینا بیماریوں کے کر جائے تو اب آپ کو اپنی ڈائیٹ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے جب عمر بڑھنی شروع ہوتی ہے تو کچھ عام بیماریاں ہیں جو آنی شروع ہو جاتی ہیں کیسے کی ڈائیجیسٹیو سسٹم کمزور ہو جاتا ہے آنکھوں کی نظر کمزور ہونے لگتی ہے سکن کے اوپر جھوریاں پڑھنے لگتی ہیں کولیسٹرول کی پرابلم ہونے لگتی ہیں ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہونے لگتی ہیں کچھ لوگوں کو کینسر جیسے بیماریاں ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو ہارٹ پرابلمز ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو لیور پرابلمز ہو جاتی ہیں بلڈ پریشر عام طور پر لوگوں کا بڑھ جاتا ہے کچھ لوگوں کو پروسٹیٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں ہڈیاں کمزور بہت سارے لوگوں کی ہو جاتی ہیں ماسپیشیاں کمزور ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو رات کو نین نہیں آتی جسے انسامنیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کو صدر زہنا شروع ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا ویٹ گین ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایلزائیمر ڈجیز ہو جاتی ہے اور بہت بڑی سنکھیا ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن میں انرزجی کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ ساری سمسیاں ہیں یہ ساری بیماریاں ہیں جو عمر بڑھنے کے قارن ہوتی ہیں تو جانتے ہیں کچھ ایسی کھانے کی چیزوں کے بارے میں جنہیں ریگولرلی کھا کر آپ ان سمسیاں کو یا تو ٹال سکتے ہیں یا ان سے بچ سکتے ہیں اب آپ کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو ایسے نیوٹریشن کی آوشکتہ ہے جو آپ کو بیماریوں سے بچا سکے تو پہلی چیز آپ کھائیں سویٹ پٹیٹو شکرکن جسے ہم کہتے ہیں آپ کو پچاس کی عمر کے بعد شکرکن کا سیون کیوں کرنا چاہئے شکرکن میں بہت ہائی کوالٹی والا ویٹامین اے ہوتا ہے ویٹامین اے آنکھوں کے لئے اچھا ہوتا ہے تو اگر ویٹامین اے کا سیون آپ کریں گے تو ایج بڑھنے کے قارن آپ کو آنکھوں کی سمسیاں آتی ہیں جیسے نظر کمزور ہونا یا ویٹامین اے کی کمی کے قارن جتنے بھی سمسیاں آنکھوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ سب ہی آنکھوں کی سمسیاں آپ کو نہیں آئیں گے یا دیر سے آئیں گے اگر آپ ریگلرلی سویٹ پٹائٹو کا سیون کرتے ہیں اس کے علاوہ سویٹ پٹائٹو میں ویٹامین سی ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے اور اچھی مادرہ میں ہوتا ہے ویٹامین سی ٹیشو ریپیار کا کام کرتا ہے پچانس کی ایج کے بعد آپ کی باڈی اتنی دیجی سے ٹیشو ریپیار نہیں کرتی جتنی دیجی سے ایک پچیس سال والے ویٹی کی باڈی ریپیار کرتی ہے تو آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس سے آپ کے جو ٹیشو ہیں ان کی ریپیار تیجی سے ہو تو سویٹ پٹائٹو ایسی چیز ہے اس میں جو ویٹامین سی ہوتا ہے یہ ٹیشوز کی ریپیار کو بڑے ہی اچھے طریقے سے کرتا ہے اس لئے آپ کو سویٹ پٹائٹو کھانا چاہیے اس کے علاوہ اس میں ہائی فائبر ہوتا ہے فائبر آپ کی ڈائیجیشن کی سمسیہ کو ٹھیک کرے گا پچانس کے بعد جو آپ کو ڈائیجیشن کی سمسیہ ہوتی ہیں ان سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہائی فائبر کھانا چاہیے جو آپ کو سویٹ پٹائٹو سے ملتا ہے دوسری چیز ہے راجما راجما میں ہائی پروٹین ہوتا ہے اور ہائی فائبر ہوتا ہے تو ہائی فائبر سے آپ کا ڈائیجیشن کی سمسیہ ہوتا ہے اور ہائی پروٹین ہوتا ہے تو پچانس کے عمر کے بعد پروٹین کی کافی اچھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ کمزور نہ ہو پائیں اس لئے آپ کو راجما کا سیون کرنا چاہیے اسی چیز ہے براکلی براکلی میں بھی ویٹامین اے ہوتا ہے جو آپ کو آنکھوں کی سمسیہوں سے بچاتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے جو ٹیشو رپیئر کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین کے ہوتا ہے ہائی فائبر ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں براکلی کا سیون اگر آپ پچاس کی عمرتباد لگاتار کرتے ہیں یہ آپ کو کولیسٹرول سے بچاتی ہے ڈائیبیٹیز سے بچاتی ہے کینسل سے بچاتی ہے جو ہارٹ ہیلتھ ہے اس کو پرموٹ کرتی ہے اور لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے اگر ہمارا لیور ڈیٹاکسیفائی ہوتا رہے تو کافی لمبی ایج تک بھی لیور کی سمسیہ نہیں آتی اس لئے براکلی ایمپورٹنٹ ہے براکلی کھانی سے آپ کو ڈائیبیٹیز کی سمسیہ بھی نہیں آتی براکلی کھانی سے آپ سبھی طرح کے کینسل سے بچ سکتے ہیں براکلی آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے ہارٹ ہیلتھ کو پرموٹ کرتی ہے آپ ریگولر سلات کے طور پر براکلی کو اُبال کر یا سٹیم کر کے کھائیں چوتھی چیز ہے بینگن بینگن میں ہائی فائبر ہوتا ہے ہائی ویٹامین اے ہوتا ہے ہائی ویٹامین سی ہوتا ہے اور اس میں ہائی پوٹیشنم لیول ہوتے ہیں جو ہائی پوٹیشنم لیول ہیں یہ بلڈ پریشنم کو ریگولیٹ کرتا ہے یعنی اگر آپ کی باڈی میں پوٹیشنم کا لیول کم ہے تو آپ کو بلڈ پریشنم ہونے کا چانس جاتا ہے پچانس کی ایج کے بعد آپ کا ڈائیجسٹیب سسٹرم دھیرے دھیرے سلو ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے نیوٹریشن جو ہے وہ کم ایبزارب ہوتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے لوگوں میں پوٹیشنم کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہائی بلڈ پریشن کی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بینگن کھاتے ہیں تھوڑا سا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں پوٹیشنم لیول مینٹین رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشن پریونٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بینگن میں کچھ اس طرح کے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو پروسٹیٹ کینسل سے بچاتے ہیں پروسٹیٹ کینسل بھی ایج سے بڑھنے کے کاران ہونے والی بیماری ہے جو کافی کامن ہے تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینگن کھانا چاہیے تھوڑا سا زیادہ کھانا چاہیے نیکسٹ ہے بیٹ روٹ یعنی چکندر اس میں بیٹین نام کا انٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے پچانس کے ایج کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو سیل ڈیمیج ہوتے ہیں وہ جلدی ریپیار نہیں ہوتے تو جو بیٹ روٹ ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی کے سیلس کو ڈیمیج ہونے سے پریونٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ ایک سیف کارٹ کی طرح کام کرتا ہے آپ کے سیلس کے لیے اس سے سیلس کم ڈیمیج ہوتے ہیں اور اس میں جو ویٹامین ہوتے ہیں یہ کینسر کو بھی پریونٹ کرتے ہیں کینسر کو ہونے سے بھی روکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹ روٹ میں پٹیشم اور مینگنیشیم یہ دونوں ہائی کوالیٹی اور نیر اچھی آئے گی اور صدر نہیں ہوگا اس کے علاوہ پچانس کی ایج کے بار ڈیجیسٹی سسٹرم کمزور ہونے کی جو سمسیہ ہے بیٹ روٹ اس سے بھی بچاتا ہے کیونکہ بیٹ روٹ میں اس طریقے کے نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر جو بیکٹیریا ہونے چاہیے آپ کی آنٹوں کے اندر جنہیں گٹ بیکٹیریا بولا چاہتا ہے گٹ بیکٹیریا کا جو بھوجن ہوتا ہے تو اس لئے پچانس کے بار آپ کو بیٹ روٹ ضرور کھانا چاہیے اگلا ہے سفید چنے یعنی کی وائٹ شک پی سفید چنے میں پروٹین اور فائبر بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اس سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوتا ہے یعنی جو پروٹین اور فائبر ہے یہ دونوں چیزیں ویٹ لاؤس کرنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب آپ کٹوری بھر کے سفید چنے کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھی ماترہ میں پروٹین اور فائبر ملے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت لمبے سمیے تک بھوک نہیں لگے گی جس سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا اور آپ کو اچھا پروٹین اور اچھا فائبر تو ملے گا کیلوریز کم ملیں گی آپ کو اس کو کھانے سے اگلی چیز ہے ادرک ادرک انٹی انفلامیٹری ہوتا ہے پچانس کے ایج کے بعد جوائنٹ پین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور باڈی میں کئی طرح انفلامیٹری ہونی شروع ہوتی ہے سوجن ہونی شروع ہوتی ہے تو جو ادرک ہے یہ جوائنٹ پین کو کم کرتا ہے انفلامیٹری کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کینسل سے پریونٹ کرتا ہے ہارڈ ڈیجیز سے پریونٹ کرتا ہے اور آلزائیمر ڈیجیز سپریونٹ کرتا ہے پچانس کی عمر کے بعد ادرک کھانے کی آپ کو پتہ نہیں کہ پچانس کی ایج کے بعد فول گوبی باڈی میں کیا کام کرتی ہے سب سے پہلے تو اس میں ویٹامین سی زیادہ ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ اس میں زیادہ ہوتے ہیں جس کے کارن یہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے اور اس کا جو خاص کام ہے فول گوبی کا تو یہ آپ کو یوتفل فیلنگ دیتی ہے آپ کی باڈی کو انرجی دیتی ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ کے اوپر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے جن چیزوں کے بعد میں ہم نے ڈسکس کیا ان چیزوں کا سیون آپ کو زیادہ ماتھا ہمیں کرنا ہے جس سے آپ لمبے سمیں تک ایج ریلیٹڈ بیماریوں سے پچھے رہیں ڈائنک یو